بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں راہ وسیم علی اگریڈین اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ایک اگری کلچر ایکسپرڈ اور اس سے ہم جانے کے رایا کے حوالے سے کنولا کے حوالے سے کہ کون سی ورائیٹی بہتر ہے اس کا وقت کاشت کیا ہے اس کے کیا کیا اس پر خرچہ کتنا آتا ہے تو سب سے پہلے تو سر آپ اپنا تعرف کروا دیں ہمارے ناظرین کو دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرا نام ہے علی رضا میں پیچھے چھ سال سے زراعت کے شعبہ شعبہ سبستہ ہوں میں ایز ایریا لیڈر ایک اور ہم اگرو کڑا کام کر رہا ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے رایا کی کون سی ورائیٹی سب سے اچھی ہے اور آپ کس طرح اچھی پیداوار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا علی بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رایا کی جس طرح ورائیٹی کون سی اچھی ہے اور ایک اکڑ میں کتنا بیج استعمال ہوتا ہے اور اس کا وقت کاشت کیا ہے ہمارے پاس ایویال گروپ کا سوپا رایا جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ دو کیجی کا سیڈ ہے جو کہ ایک اکڑ کے اندر استعمال ہو اور اس کا جو وقت کاشت ہے وہ بیس سبتم کے بعد اس کی بجائی شروع ہو جاتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس پر جو فارٹی لیزر پلائن ہے خادوں کا شیڈول ہے خادیں اس پر کتنی لگتی ہیں کتنی خادوں کا شیڈول بجائی کے وقت کتنی ہم دالتے ہیں اور اس کے بعد اس پر کس وقت کتنی خادم دالتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو منوم ہے جتنے بھی ہمارے پاس ہمینر کروپ ہوتی ہیں ان کے اندر ہمیشہ جیسا کہ آپ کو منوم ہے ڈی اے پی ایک بیگ تیاری کے وقت یوریا پہلے پانی پہ اور جب فلاوی اس کی سٹارز ہوتی ہے اس پر پوٹاش کے اس سے ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ ایک بیگ دیئے پی بجائی کے وقت ایک بیگ یوریا پہلے پانی پہ اس کے بعد پوٹاش فلاوی کے وقت ہم لوگ دیں گے اسے علی بھائی یہ بتائیں یہ جو برائٹی آپ بتا رہے ہیں یہ کتنے دنوں میں تیار ہو جاتی ہے ایک اکڑ میں کتنا بیج ہم ڈالتے ہیں ایک اکڑ میں اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دو کیجی کا بیج دو کلو بیج ایک اکڑ میں اندر استعمال ہوتا ہے اور اس کی جو پیدا رہے ہیں وہ پچیس سے تیس بان تک کرتی ہے لیکن جو اس کا پٹینشل ہے وہ چاریس بان سے بھی اوپر ہے وہ زمینوں کی حساب سے موسم کی حساب سے وہ ویڈی کرتا ہے یہ کتنے دنوں میں تیار ہو جاتی ہے یہ ایک سو بیس دن کی بریٹی ہے مقب ایک سو بیس دن کے اندر ہی جو یہ بریٹی ہے تیار ہو جی جی جس طرح ایک امپورٹن معلومات اگری کلچر ایکسپارٹ مسٹر علی رضا نے آپ کو بتائی اور یہ ایک ایویول گروپ ایک نامور گروپ ہے اس میں کون بیگروز کے کامپنی ہیں اس میں پچھلے دو سال سے کام کر رہا ہے ویسے پیسٹی سر کا کافی اس کو اگری کلچر ایکسپارٹ کے طور پر تجربہ ہے سر آپ ہمارے جو کاشتکار ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں جو کاشتکار یہ کاشت کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے اس کے حوالے سے اور اس فصل کے حوالے سے ان کو آنا چاہیے کاشت کرنی چاہیے اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی سجست کریں مشورہ دیں جیسا کہ آپ سب کو علوم ہے جتنے بھی تیردائی جناس ہیں چاہے وہ سن فلاور ہو سرج مکی ہو چاہے وہ رایا ہو چاہے وہ آپ کا مسٹرڈ ہو چاہے وہ آپ کی تلی ہو جتنے بھی تیردار جناس ہیں وہ آپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر ہم کا ریٹ سب سے بہتر ہے پیداوار میں بھی وہ سب سے اچھی جا رہی ہیں اس لیے جو زمیدار زیادہ منافع سن کرنا چاہتے ہیں زیادہ پیداوار سن کرنا چاہتے ہیں کم خرشہ کر کے زیادہ پیداوار دینا چاہتے ہیں اپنی آمدر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس بار رائے کی کارٹ ضرور کریں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اس کی بجائی کا ٹائم شروع ہو چکا ہے جو کہ ایک سب بیس دن کی بریٹی ہے دو کیجی کا بیگ ایکڑ کے اندر استعمال ہوگا تو آپ کی پیداوار پچیس سے تیس منتا گئی ہے جی یہ علی رضا تھے جس میں ایک ایگری کلچر ایک سپارٹ تھا جس نے اپنے ہمارے کائشتاروں کو زیمیداروں کو رائے کے والے سے معلومات دی تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو رائے پر ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے ہوگی ایگری کلچر ریلیٹڈ معلومات کے لیے ایگری کلچر فصلوں کی معلومات کے لیے ہمارے چینل اگریلین نیٹورک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رکھیں ہمیں مشن دماؤں میں یاد رکھئے اور اللہ حافظ